بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بیٹا سب لوگ تھی کیا اچھے بٹا کلینیکل پتالجی کے اپنے چھتے لیکچر میں ہم جو چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ کے فیسیز جس کو میڈیکل ٹرمز میں ہم سٹول کہتے ہیں سٹول ایکزیمنیشن آج ہم ڈسکس کریں گے فیسیز آپ کو پتہ ہے جو آپ خورا کھاتے ہیں اس میں سے جو ڈیجسٹڈ فوڈ ہے وہ تو ابزارب ہو جاتی ہے آپ کے باڈی کے اندر اور جو انڈیجسٹڈ فوڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ایکسکریٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا باڈی سے تو فیسیز جو ہے وہ انڈ پروڈکٹ ہے آپ کی ڈیجسٹیو سسٹم کا اور یہ ایس کے تھو جو ہے آپ کی باڈی سے ایکسکریٹ کیا جاتا ہے چونکہ یہ پوری باڈی میں فوڈ جو ہے وہ انرجی پروائیڈ کرتا ہے تو اس لیے جہاں تک فوڈ کی بات ہے تو یہ ایس میں سے اور اس کے بعد ریکٹر میں سے سمال انٹرسٹرائن میں سے اسٹامک میں سے اسو فیگس میں سے یہ پاس ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس میں کنڈامینیشن بھی ہو سکتی ہے کچھ اس میں بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں کچھ بلڈ بھی آ سکتا ہے کچھ میکس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی کچھ اس میں پیراسائٹس ہو سکتے ہیں مایکرو آرگنیزمز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کی کلر کنسیسٹنسی اس کی پی ایچ یہ ساری چیزیں جو ہیں چینج ہو سکتی ہیں جس کو ابھی ہم وان بائی وان جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو سکول ایگزامینیشن میں یہ ایک بہت ہی سٹرانگ جو ہے ایویڈینس ہوتی ہیں ان کیس آف ڈیاغنوسٹک پرپس ڈیاغنوسٹک پرپس میں ہم جیسے کی یورین ایگزامینیشن ہم نے پہلے پڑا تو اس کے بعد جو ہے سکول ایگزامینیشن بھی جو ہے بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے ڈیاغنوسٹس کے اندر کسی بھی پیشنٹ کے چلتے ہیں آپ آپ کے ساتھ اس لیکچر کی جانب تو we will ڈسکس ہے دا سٹول ایگزامینیشن اگزامینیشن لکھا ہوا لیکن میں یہاں پہ سٹول ایگزامینیشن لکھا ہوا لیکن میں یہاں پہ سٹول ایگزامینیشن لکھ دیا کیونکہ میڈیکل ٹرم میں بیٹا سٹول ایگزامینیشن ہی یوز ہو رہا ہے سو ہیمن فیسیس اس کار سٹول فیسیس یا فیسیس جو ہے ایک پلورل ہے لیٹن ورڈ کا فیکسی کا فیکس جس کا مطلب ہوتا ہے ریزیڈیو ریزیڈیو بیٹا کہتا ہے باقیاد کو ٹھیک ہے نا سو ایٹیز دا ویسٹ ریزیڈیو آف انڈیجسٹیبل میٹیریل آف این اینیمال سڈیجسٹیو ٹریک ایکسپلڈ تھرو دا ایز دیورنگ دینڈی دینڈیفیکیشن سو یہ ایک انڈیجسٹیبل میٹیریل ہے جو کسی بھی اینیمال کے دینڈیسٹیو ٹریک سے ایکسپلڈ ہوتا ہے ایز کے تھوڈیورنگ دینڈیفیکیشن بیٹا دینڈیفیکیشن کہتا ہے فیسیس کو خارج کرنے کے عمل کو جو آواشو میں جا کے کرتے ہیں سو میکونیم جو نیو بان کا پہلا پہلا جو فیسیس ہوتا ہے اس کو میکونیم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سو سکیٹالوجی یا کیپرالوجی سکیٹالوجی یا کیپرالوجی جو ہے یہ سٹڈی ہے فیسیس کی سٹڈی کو ہم سکیٹالوجی بھی کہہ سکتے ہیں اور کیپرالوجی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد فیسیس کا کمپوزیشن آ جاتا ہے تو اس میں بیٹا 3x4% واتر ہوتا ہے اور 1x4 جو ہے اس میں سالٹ ہوتا ہے 3x4% اس میں واتر ہوتا ہے اور 1x4% اس میں سالٹ ہوتا ہے انڈیجسٹڈ اور ان ابزارڈ فوڈ ہوتی ہے اس کے اندر انٹسٹینل سیکریشن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی میوکس ہو سکتا ہے بائل پگمنٹس ہوتے ہیں بائل سالٹس ہوتے ہیں ڈی کمپوزڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈی کمپوزڈ پروڈکٹس اس کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بیکٹیریا ان آرگینک میٹیریلز اپیتیریل سیلز اور لیوکو سیڈز یہ بھی اس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کمپوزیشن میں ہم نے دیکھا کہ 3x4% واتر ہے 1x4% سالٹ ہے انڈیجیسٹیڈ اور ان ابزارڈ فوڈ ہو سکتی ہے انٹسٹینل سیکریشنز میوکس بائل پگمنٹس بائل سارٹس ڈی کمپوزڈ پروڈکٹس بیکٹیریا ان آرگینک میٹیریل اپیتیریل سیلز اور لیوکو سیڈز اچھا سٹول کی کلیکشن سے پہلے کچھ پرکاشنز ہیں احتیاطیں ہیں جو مریض کو بتائی جاتی ہیں سٹول کلیکشن سے پہلے سو پیشنٹ جو ہے شوڈ اوائیڈ دا فالوینگ ٹھنگز ایٹلیس 48 آرز بیفور دا کلیکشن آف تا سٹول تو تقریبا دو دن دو راتیں پہلے مریض کو یہ احتیاطیں بتائی جاتی ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے منرل آئلز جیسے کہ بسمت نون ابزاربیبل انٹی ڈائریل ڈرگز نہیں یوز کرنی انٹی ملیریل ڈرگز نہیں یوز کرنی انٹی بائیٹکس وغیرہ یہ نہیں یوز کرنی اس مریض نے ٹھیک ہو گیا بیٹا پیشنٹ شوڈ ہیو بیریم سویلو اگزامینیشن بیفور دا سٹول کلیکشن یہ بیٹا بیریم سویلو اگزامینیشن اس میں بیریم جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اور اس کو ہم جب ڈیجسٹ کرتے ہیں تو جیسے جیسے یہ آپ کی ڈیجسٹیو ٹریک سے موف کرتا ہے تو اس کو ہم ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے جو ابسٹرکشن ہے ڈیجسٹیو ٹریک کی وہ بھی چیک کی جاتی ہے کہ کہیں پر ابسٹرکشن ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیریم سویلو اگزامینیشن یہ یہ ہونا چاہیے اس مریض کا اس کے بعد آئرین کنٹیننگ ڈرگز جیسے کہ میٹ ہے فیش ہے اس اس سے وائٹ کرنا چاہیے فوٹی ایٹ آرز بیفور دا سٹول فار آکلیٹ بلڈ ٹھیک ہے نا تو اٹھالیس گھنٹے پہلے آئرین کنٹیننگ ڈرگز جیسے کہ میٹ فیش وغیرہ اس کو بھی نہیں لینا چاہیے ان کانسٹی پیشنٹس بیٹا دیکھیں ڈائریہ ہوتا ہوتا ہے جس میں لوز موشن آتا ہے لارج اماؤنٹ آف وارٹر اینڈ سمال اماؤنٹ آف فیسیز اس کو ہم ڈائریہ کہتے ہیں جبکہ کانسٹی پیشن اس کے اولٹ ہے اس میں ابزارب جو وارٹر کی ابزاربشن ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے تو اس میں لارج اماؤنٹ آف سالڈ فیسیز اور سمال اماؤنٹ آف وارٹر جو ہے یہ ایکسکریٹ کیا جاتا ہے دیورنگ کانسٹی پیشن جس کو ہم قبض کہتے ہیں سو ان کانسٹی پیشنٹس یوز آنلی نون ر ریزیڈیل پرگیٹیو ٹھیک ہے نون ریزیڈیل پرگیٹیو بیٹا کہتے ہیں دست آور چیز کو دست جس کو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان میں جو ہے یہ نون پرگیٹیو مطلب کہ دست والا نہیں یوز کنا چاہیے دست کے بغیر والا یوز کنا چاہیے پھر دیکھیں کولیکشن اس میں کولیکشن میں بھی کچھ پرکاشنز ہیں دیکھیں پیشنٹ اس آسٹ تو پاس دست ٹول ان آ کلین کنٹینر پیشنٹ کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ سٹول کو ایک ساف سترے کنٹینر میں پاس کرنا ہے سٹول شوڈ بی کولیکٹیڈ ان آ سٹیرلائزڈ وائیڈ ماؤت کنٹینر وہ کنٹینر آپ کا سٹیرلائزڈ ہونا چاہیے اور بڑے مو والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی لوز لاسٹ پورشن جو ہے فیسز کا جس میں میوکس بلڈ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے کولیکٹ کرنا ہے وائیڈ ماؤت باٹل کے اندر مطلب کہ پہلا پہلا فیسز نہیں آخر آخر والا جو فیسز ہے اس کو آپ نے کولیکٹ کرنا ہے سو اس کے بعد کیا ہے شوڈ بی ان کنٹامینیٹڈ ویڈ جو فیسز آپ نے کولیکٹ کیا ہے وہ نہ تو اس کے ساتھ یورین مکس ہونا چاہیے سمچائمز یورین بھی مکس ہو جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اور باڈی کی سکریشن آپ کی ہونے چاہیے جس فیسز ہونے چاہیے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ دو گرامز سے زیادہ یا دو گرامز ریکوائیڈ ہوتا ہے اس سے کم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پراپرلی نیم ہونا چاہیے وہ کنٹینر جس میں فیسز ہیں ٹھیک ہے نا اور فریش سیمپل جو ہے آپ کے پاس پہنچنا چاہیے ڈیلیئیڈ سیمپل نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد دیکھیں لیکوڈ سٹول اگر آپ نے اگزیمنیشن کرنی ہے لیکوڈ سٹول کی تو تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ نے اس کو اگزیمنیشن اس کا کر لینا ہے اگر سالڈ سٹول ہے تو اس کے لئے ٹائم تھوڑا سے زیادہ ہے ایک گھنٹہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں اگر آپ نے سٹول اگزیمنیشن اسی وقت نہیں کرنا یا آپ کے پاس پوسیبلٹی نہیں ہے تو آپ اس کو ریفریجیریٹر کے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک سیمپل سٹول کے دس دن کے اندر جو ہے وہ لینے چاہیے تاکہ آپ کے جو فالس نیکٹیو ریزلٹس ہیں اس کو کم کیا جا سکے ٹو سیمپلز جو ہیں وہ اگزیمن کرنے چاہیے آلٹرنیٹ ڈیس کے اندر آفٹر دا نارمل ڈیفیکیشن ایک سیمپل آفٹر دا پرگیٹیو آر سرٹین وارمز نارمل اگر آپ ہیں پیشنٹ نارمل ہے تو اس میں آلٹرنیٹ ڈیس کے اندر لینے چاہیے آلٹرنیٹ ڈیس کا مطلب ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اور ایک سیمپل لینے چاہیے ایک سیمپل کب لینے ایک سیمپل آپ نے اگر وارمز ہیں اس پیشنٹ کو یا پرگیٹیو ہے دستاور اگر اس کا فیسیز ہیں تو ایک سیمپل جو ہے لینے چاہیے نارملی دو سیمپل لینے چاہیے پھر ہے پریزرویٹیو فارملین کو آپ نے اگر فیسیز کو اگر آپ نے پریزرو کرنا ہے تو آپ فارملین کو یوز کریں گے یہ بیکٹیریا وغیرہ کو کل کر دیتی ہے پروٹا ہیلمنتس کو بھی کل کر دیتی ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کلچر کروانا ہے اس فیسز کا تو پھر آپ فارمیلین وغیرہ یا کوئی پریزرویٹیو بیٹا یوز نہیں کریں گے کیونکہ پریزرویٹیو اس مایکرو آرگنزم جس کو آپ کلچر کروانا چاہ رہے ہیں یا بیکٹیریا یا پروٹوزوہ یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ فارمیلین سے مر جائے گا تو اس طرح سے آپ کے فالس نیکٹیو ریزرٹس آ سکتے ہیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو سٹول کلیکشن ہے وہ ایک بہت ہی مطلب کے اس کو کہلے ان ایتھیکل بہت ہی مطلب کے جسے ہر بندہ دور بھاگتا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے لیکن کیا کریں بیٹا اس پیشنٹ کے لیے اور اپنے اس پرفیشن کے ساتھ دیکھیں یہ تو پھر چلتا ہے اس طرح سے کلیکشن اس کی ہونی چاہیے چھوڑے میں نہیں کروا رہا ہے تو اس چیز کو وائٹ کرنا ہے یہ کچھ کنٹینرز اور یہ کموٹ میں آپ اس طرح سے سیٹنگ کر کے آپ بنا سکتے ہیں یہ کنٹینر میں یہ سپون ہوتی ہے اور اس پون سے آپ فیسز کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاگا ٹائپ آف ایکزامینیشن ٹائپ آف ایکزامینیشن میں بیٹا تقریباً جو ہے جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے یا جس چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے فیزیکل ایکزامینیشن تو فیزیکل ایکزامینیشن میں آپ اس کا کلر دیکھیں گے والیم دیکھیں گے کانسسٹینسی دیکھیں گے آڈر دیکھیں گے اس کی سمیل میوکس پس اور اس کے بعد کانکریشن دیکھیں گے ٹھیک ہے نا کہ اس میں کوئی سالڈ پارٹیکل تو نہیں ہے ہیلمنٹس وغیرہ دیکھیں گے کیمیکل ایکزامینیشن میں آپ نے ریاکشن دیکھنا ہے مطلب پی ایچ اوکلیٹ بلڈ دیکھنا ہے فیٹ دیکھنا ہے اس کے بعد کاربوہیڈریٹس پروٹینز بغیرہ آپ نے دیکھنا ہے مائکروسکوپک ایگزیمنیشن میں تھرو مائکروسکوپی آپ نے فوڈ کے ریمنٹس دیکھنا ہے باقیات پس سیلز دیکھنا ہے میکروفیجیز ریڈ بلڈ سیلز کرسٹلز بیکٹیریا جیسٹ مورز پروٹوزوہ ہیلمنٹس بغیرہ یہ چیزیں آپ نے مائکروسکوپک ایگزیمنیشن کے اندر دیکھنی ہے یا پھر آپ سکول کا کلچر کروا سکتے ہیں تو یہ تقریباً فیزیکل ایگزیمنیشن کیمیکل ایگزیمنیشن مائکروسکوپک ایگزیمنیشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور آخر پہ بیٹا چوتھا آپ کا کلچر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ فیسز کو چار ڈیفرنٹ ایگزیمنیشن کے اندر سے گزارتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ آج ہم فیزیکل ایگزیمنیشن ہی کریں گے باقی چیزیں ہم بعد میں اگلے والی لیکچرز میں ڈسکس کریں گے تو فیزیکل ایگزیمنیشن میں بیٹا کون کون سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی ایماؤٹ میں آپ کے پاس ڈول پہنچا ہے اس کی کانسیسٹنسی کیا ہے ہارڈ ہے سافٹ ہے کیا ہے کلر دیکھیں گے اس کا اس کی سمیل دیکھیں گے ری ایکشن یا پی ایچ اس کا دیکھیں گے ٹھیک ہے جی میوکس دیکھیں گے کہ ہے کے نہیں اس کے اندر کونکریشن دیکھیں گے کہ اس میں کونکریشن کریٹ تو نہیں پڑا ہوا بلڈ دیکھیں گے اس میں ہے یعنی پس ہے فوڈ کے ریمیٹس وغیرہ کو دیکھیں گے اور انڈیجیسٹیبل ٹیبلٹس بھی سمٹیم جو لوگ کچھ ٹیبلٹس کھاتے ہیں جو حضم نہیں ہوتی جو ڈیجیسٹ نہیں ہوتی وہ بھی ان کے پیس میں آجاتی تو اس میں میکروسکوپک اگزیمنیشن میکروسکوپک بیٹا وہ اگزیمنیشن ہوتا ہے جو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں اپنی سے میکروسکوپ کے بغیر نارمل وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سو پچاس گران سے دو سو گران تک ہونا چاہیے انکریزڈ سٹیٹوریا میں یا ڈائریا میں یا انجیشن میں انجیشن آف دا کاربو ہیڈرز تو اگر یہ ایسے کیسز ہیں تو پھر یہ اس کی امانٹ جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے ڈائریا میں انجیشن میں کاربو ہیڈرز کی یا سٹیوریا میں اس کے بعد ہے کانسسٹنسی یا فار نارمل جو ہے وہ سافٹ ہوتا ہے لیکن فارمڈ ہوگا فارمڈ کا مطلب ہے کہ جوڑا ہوا ہوگا ایکسیسیولی ہارڈ جو ہے یا سکیبلہ بھی اسی کو کہتے ہیں ہارڈ کو ہیبیچول کنزمشن کانسٹیپیشن سوری اگر کسی کا فیسیز ہارڈ ہے تو وہ جن کو مکمل طور پہ مستقل طور پہ جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے ان کا جو فیسیز ہے وہ ہارڈ ہوگا فلیٹنڈ یا ریبن لائک یہ کب ہوگا جب ایکسیسیف اماؤنٹ آف منرل آئل یوز کریں گے کارسی نومہ ہوگا ریکٹم کا یا سٹکچر آف دا ریکٹم ان کیسز میں فلیٹنڈ یا ریبن لائک فیسیز ہو سکتے ہیں سافٹ مشی لیکوڈ اور والمینس کب ہوگا جب ڈائریا ہوگا یا آپ پر گیٹیوز کو یوز کریں گے دست آور چیز ٹھیک ہے نا سمال نیومریس کب ہوگا لارجلی میوکس اور بلڈ ویڈ سمال اماؤنٹ آف سٹول یہ ہوگا بیٹا آپ کی ڈائریا سینٹریز کے اندر ٹھیک ہے نا رائس یہ واتری جو ہے ویڈاؤوٹ فیکل میٹر کب ہوگا جب ویبریو کولرا ٹھیکنو کولری یا کولرا سے آپ کے ملک کے یہ بیکٹیریہ ہے اس سے اگر کنٹامینیشن ہوئی ہویا تو یہ بیٹا کانسیسٹنسی ہے اس کے بعد ایک چارٹ ہے کانسیسٹنسی والا بریسٹول سٹول چارٹ اس میں دیکھیں ٹائپ وان میں دیکھیں سیپریٹ ہارڈ لمس لائک نٹس اس میں سیپریٹ ہارڈ اور لمس ہوں گے جیسے کہ نٹس ہوتے ہیں تو یہ ہارڈ ٹو پاس ہے ٹائپ ٹو میں سوسیج شیپ لیکن لمپی سوسیج شیپ ہوگا لیکن لمپی ہوگا ٹائپ ٹری میں جو ہے وہ سوسیج شیپ ہوگا لیکن کریکس ہوں گے اس کی سرفیس کے اندر ٹائپ فور میں جو ہے سوسیج اور سنیک سموت اور سوفٹ ہوگا ٹائپ فائف میں آپ دیکھیں گے کہ سوفٹ بلوبز ہیں اور کلیر کٹ ایجز ہوتے ہیں اس کے پاس ایزیلی ہو سکتا ہے اور ٹائپ سکس میں دیکھیں فلفی پیسیز ہوں گے ویڈ ریکڈ ایج اور مشی سٹول ہوگا اور پاس سیون میں جو ہے وارٹری نو سالڈ پیسیز انٹائرلی ریکوڈ سٹول آپ کا ہوگا تو یہ بریسٹل سٹول چارٹ ہے اس میں تقریباً سیون ٹائپ کے جو سٹول بیٹا کلر تو کلر میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھیں اگر تو ڈارک گری کلر ہوگا تو اس میں ایکسیسیو کوکا اور چاکلیٹ انجیکشن کوکوہ یا چاکلیٹ انجیکشن انجیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے چاکلیٹ کھائی ہے یا کوکوہ وغیرہ کھائی ہے تو ڈارک گری کلر ہوگا اس کا ریڈش اور بلیکش براؤن کب ہوگا جب آپ نے فروٹ جو ہے وہ زیادہ کھائے ہیں گرین جو ہے وہ گرین لیفی ویجیٹیبلز کو کھانے سے ایڈمنیسٹریشن آف کیلومل دیو تیو بیلی ورڈن اس کی وجہ سے ہوگا ریڈ کب ہوگا جب آپ نے فریش بلڈ اگر کھایا ہے ییلو کب ہوگا جب روباب اور سینہ انجیشن نارمل مطلب کہ یہ جو روٹی شوٹی ہے اس میں ٹھیک ہے نا تو یہ کلر ہیں ڈارک گری ہے ریڈش اور بلیکش براؤن ہے گرین ہے ریڈ اور یلو یہ کلر دیا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کلرز بھی ہو سکتے ہیں فیسز کے جس میں کلے ہے وہ ابسٹرکٹیو جائنڈس اور بیریم میل ایکسری وغیرہ میں ہوگا تیرے بلیک کب ہوگا جب ہیمریج ہوگا اسٹومک کے اندر یا اپر انٹسٹین میں ڈارک براؤن ٹو برائٹ ریڈ کب ہوگا جب بلیڈن ہوگی ریکٹم یا سگموائٹ کولون کے اندر ریڈ سٹری کب ہوں گے ٹھیک ہے نا ریڈ سٹری کب ہوگا یہ کب ہوگا یہ جب ہیمر ہیمرائیڈ ہوں گے فیشر پالا ہے ٹیرے بلیک ہے ٹھیک ہے براؤن ٹو برائٹ ریڈ ہے ٹھیک ہے نا ریڈ سٹری کب ہوگی جب بلیڈ ہوگا فیسیز کی سرفیس کو پر ہیمرائیڈ ہیں فیشر ہیں کارسی نوما ہے تو یہ کلر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ڈارک گری ہے ریڈ ہے بلیک کش براؤن ہوگیا گرین ریڈ یہ اس میں ڈیفرن ٹائپ کے اس کا ہو سکتے ہیں پھر بیٹا آگے آجاتا ہے اس کا آرڈر یا اس کی سمیل نارمل آرڈر جو ہے وہ ایرومیٹک ہوگا انڈول کی وجہ سے انکریز یا ایکسیسیو پروٹین سے اگر آرڈر سمیل تو یہ اس کی وجہ سے ہوگی یہ فیٹی ایسیڈ کی وجہ سے ملک کے اندر بچوں میں اگر یہ زیادہ تر جو ملک پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں چلڈرن ہوگئے یا ایڈلٹس ہوگئے یا پھر نارمل انفینٹس میں بھی ہو سکتا پوٹریڈ گلیں سڑنے والی سمیل یہ ہوگا سویر ڈائیا میں میلیگنیسی میں گینگرینس ڈیسینٹری کے اندر نیسٹ ہے بیٹا پی ایچ نارمل پی ایچ اس کی نیوٹرل ہوتی ہے پی ایچ اس کی چینج ہو سکتی ہے سکس پائنٹ نائن ٹو سیون پائنٹ ٹو پی ایچ اس کی سکس پائنٹ نائن سی لے سیون پائنٹ انجیشن ہو جائے گی اور ایسیڈی کب ہوگا جب بہت زیادہ کاربو ہیڈریٹ انجیشن ہو جائے گی تو اس طرح سے ڈیفرنٹ پی ایچ ہو سکتا اس کے بعد میوکس آ جاتا ہے میوکس میں دیکھیں سمال کونٹیٹی میوسن کی جو ہے وہ نارمل اس کے اندر مجود ہوتی ہے اور سمال کونٹیٹی فیسیز کے اندر سمال کونٹیٹی گٹ میں سے بھی ہو سکتی ہے ایکسیسیو کونٹیٹی کب ہوگی جب انفیکشن ہوگا انٹسٹین کا اور انٹیرلی میوکس کب ہوگا ویڈ لیٹل آر نو فیسیز اینڈ سٹیکس آف بلڈ ڈیس انٹری یا آئیلیو کلائٹس کے اندر بہت زیادہ موکس ہو سکتا دیکھیں موکس کی سمال کونٹیٹی ہوگی وہ موکس نارمل ہوگا اور فیسیز میں یا گٹ میں بھی سمال کونٹیٹی میں ہو سکتا ہے ایکسیسیو کب ہوگی جب انفیکشن ہوگا یا انٹیرلی موکس اس وقت ہوگا جب ڈائیس آئیلیو کلائٹس ہوگا پھر ہے بیٹا کانکریشن کانکریشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ہارڈ ہوگا کیا اس میں کانکریٹ شانکریٹ یا پتھر ٹائپ چیزیں تو نہیں ہوگی بچے آپ کو پتہ ہے مٹی بھی کھاتے ہیں کچھ پتھر بھی کھا سکتے ہیں تو انفینٹس میں جن میں جو بچے کھائیں گے پتھر شتر مٹی ویٹیشت کرڈ میں بھی اس میں آسکتے گال بلیڈر سٹرون بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے پھر بلڈ بلڈ بھی آپ جو فیسز ہیں اس میں آسکتا ہے نارمل فیسز میں کوئی بلڈ نہیں ہوتا تو اگر سٹول کے اندر سٹیکس آف بلڈ آرہی مطلب دائنے آرہی بلڈ کی ٹھیک نا وہ ہوگا کس کی وجہ سے انجیشن ان سگمائیڈ کلون ٹھیک نا سوری لین ان دا سگمائیڈ کلون اگر سگمائیڈ کلون میں لین بن گیا ہے کوئی انجری ہوئی ہوئی ہے ریکٹم میں یا اینل کینال میں اگر کوئی انجری ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکت جائے لیکوڈ سٹول بلڈ بلڈ پس اور موکس بیسلری ڈیس سینٹری اور الڈسی ریٹیو کلائیٹس میں آپ کو نظر آئے گا سیمی فارم سٹول بلڈ میلینہ میں آپ کو نظر آئے گا لوس سٹول بلڈ 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 کو بلڈ نظر آسکتا ہے نیکسٹ بیٹا اس میں دیکھ لیں پس پس کب ہوگی نارمل تو نہیں ہوگی لیکن پس جو ہے وہ بلڈ موکس ہو سکتا ہے الڈسی ریٹیو کلائیٹس میں بیسلری ڈیس انٹری میں الڈسی ریٹیو کارسینو وغیرہ کے اندر پس آپ کو نظر آسکتی میں دوبارہ پڑھتا ہوں پس جو ہو سکتی ہے بلڈ موکس میں الڈسی ریٹیو کلائیٹس میں بیسلری ڈیس انٹری میں اور الڈسی ریٹیو کارس جنو ہوگی اس کے علاوہ گراس فوڈ ریمنٹس بھی ہو سکتے ہیں نارمل سٹول کے اندر مطلب جو آپ نے بیٹا آج پھر ہم نے سٹول اگزیمنیشن کو ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس کو سٹول کو کہتے ہیں فیسز کا پھر ہم نے اس کی کلیکشن سے پہلے کی پریکارشن دیکھی ہیں دورنگ کلیکشن ہم نے کچھ پریکارشن اس کی دیکھی ہیں اور پھر ہم نے اس کے اگزیمنیشن دیکھے جس میں سب سے پہلے فیزیکل یا میکروسکوپک اگزیمنیشن ہے اس میں ہم پی ایچ وغیرہ کلر کنسسٹنسی وغیرہ اس کا آرڈر وغیرہ یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ میکروسکوپک اگزیمنیشن میں ہم بیکٹیریا یسٹ پروٹوزوہ ہیلمنس وغیرہ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر ہم کلچر بھی لگا سکتے ہیں اس کا تو یہ چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں آج جو ہم نے جو مین چیز ڈسکس کی ہے اس میں جسٹ ہم نے ابھی فیزیکل اگزیمنیشن اس کا ڈسکس کیا ہے کیمیکل اور میکروسکوپک اگزیمنیشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے لکچرز میں ڈسکس کریں گے اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو بیٹا ویل اینڈ گوڈ ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو قائلی مجھے گروپ میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں سپریٹ بھی مجھ سے پور سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ